ملاقات کا وقت حصیب ہوا جب آپ اکیلے تھے چار پائی پر لیٹر ہوئے تھے کہتے ہیں میں نے اگلوں کو دبانا شروع کیا اور دعا کی ترخواست دیا اتنے بھی ایک دوست نور کی ملاقات کے لیے آئے انہوں نے آتے ہی مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ اس کے سسرال نے اپنی لڑکی بڑی مشکلوں سے اسے دی ہے اب اس نے بھی ارادہ کیا ہے کہ وہ ان کی لڑکی کو ان کے پاس نہ بھیجے گا یہ سننے والی بات ہے مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں پھر دیکھیں ہم کیا آئے اب اس نے بھی ارادہ کیا ہے کہ وہ ان کی لڑکی کو ان کے پاس نہ بھیجے گا جو ہی حضرت مسئلہ محمود علیہ السلام نے یہ کلمات سنے حضور کا چہدہ صرف ہو گیا اور حضور نے اس ساتھ سے اکرمایا کہ فلفور یہاں سے دور ہو گیا ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے ہم پر بھی عذاب آجا چنانچہ مفتر چلا گیا اور تھوڑی لیر کے بعد واپس آیا اور عرض کی کہ وہ توبہ کرتا ہے اسے معاف کر دیا جائے چنانچہ اس پر دور میں انہیں بیٹھنے کی جاتے ہیں چودی نظر محمد صاحب مرحب بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو میں دل میں سخت نادن ہوا اتنی سی بات پر حضور علیہ السلام نے اتنا اُساق مالی حالانکہ ان کی اپنے یعنی نظر محمد صاحب وزیر کی حالت یہ ہے کہ وہ تو اپنے بیوی کو پوچھتے تک نہیں تھے اور اپنے سسران کے پرواہ نہیں کرتے یہ کتنا بڑا گناہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہی بیٹھے بیٹھے دل میں توبہ کی اور دن میں اہت کیا آپ جا کر اپنے بیوی سے معافی مانگ گئے اور اینتا اس سے کوئی بد سوٹی نہ ہوگا چنانچہ مجھے معافی سگئے بیوی کی منا سماجت کی اور اپنے اگلتی صاحب کا حق تھا تو بیوی بڑی حیران ہوئی کہ تو کیا ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے بتایا گیا میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں گیا تھا حضور علیہ السلام کی برکہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت مسئل پائی جس پر اس کی بیوی نے سن کرنے کو بے حد دعائیں دی کہ حضور نے اس کی طلق زندگی کو رہا دیا ایک اور نوجوان منہوں محمد افضل صاحب تھے ایک اور ایک اور نوجوان منہوں محمد افضل صاحب اتنام میں نے ہے مسئل مزاد اور مستقیم الہواد تھے وہ افریقہ میں رہتے تھے بڑے خوشہ تبلیغ کا جنون نیکیوں کے کام ہوا آگیا تھے ان کی دو بیویتیوں کا آدھیان میں تھے انہوں نے خط لکھا حضر خلیفت المسیح عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ٹارف سنی نانبی کی بات ہے اور کچھ روپیاں کی بھیجا اور لکھا کہ میری بیوی کو کہیں کہ وہ یہاں آیا ہے افریقہ نے اور جو بیوی آنے سے انکار کرے اسے طلاق دے دی حضر خلیفت المسیح عبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط قدس مسیح مہور علیہ السلام کی حضر پیش کر دی آپ نے فرمایا وہ تو جب طلاق دے گا مگر اسے لکھ دو کہ ایسے شخص کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں رہ سکتا کیونکہ جو اتنے زید رشتہ کو ذرا سی بات پر قطع کر سکتا ہے وہ ہمارے تعلقات میں وفادانی سے کیا کھام لے گا اور جب یہ جب یہ پیغام حضرت اکنس مسیح محمود علیہ السلام کا حضرت محمد افضل صاحب محمد افضل صاحب کو فلقی کا افضل بنا گیا اور حضور کی نراضی کی جب انہوں نے اطلاع میری تو وہ افریقہ سے اپنی خوشحال زندگی چھوڑ کر قادیانہ بسے اور باقی حضرت محمد علیہ السلام کی خیدود رہ دارت مئی اٹھارہ سو ترانے میں جب جب عبداللہ آدم سے امراکسر میں مباعثہ تھا ایک رات جب بے خان محمد شاہ صاحب رہن کے دکان پر بڑا مجمع تھا حضرت محمد علیہ السلام کو سردل کی بیماری شکل ہوئی